اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے افغانی چکن ملائی سیک کباب کی ریسی پی جو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں ایک دم سلکی سمود گریبی کے ساتھ بنتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ریسی پی پسند آئے پلیس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے فیملی اور فرنس میں شیئر کر دیجئے گا تو چلی دیکھ لیتے ہیں افغانی چکن ملائی سیک کباب بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر پانسو گرام کیما لے ل ہم نے لیے تھی بوٹی اور تب اس کو واش کرکر کیما بنائے چوپر میں ڈال کا جس سے کہ اس میں بلکل بھی پانی نہیں رہتا اگر کیما لیتے ہیں تب اس کو واش کرکر جب یوز کرتے تو اس میں پانی رہ جاتا ہے اب اس کا مسالہ تیار کریں گے تو مسالہ تیار کرنے کے لیے یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں اگارو کا بیجی ٹیبل چوپر الیکٹرک چوپر ہے یہ اب اس میں اٹ کر دینا ہے ایک بڑے سائز کا پیاج رفلی چوپ کے ہوا چار ہری مرچ اگر آپ اس چوپر کو بائے کرنا چاہتے یعنی خریدنا چاہتے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گا اور فائن سا ہمیں چوپ کر لینا ہے یہ دیکھئے کچھ ہی سیکنڈوں میں یہ الیکٹرک چوپر آپ کی ویجیٹیبل کو ایک دم فائن چوپ کر دے گا یہ دیکھئے بس تین سے چار سیکنڈ لگیں گے اس طرح سے فائن چوپ ہو جائیں گی تو بس یہاں پر دیکھئے پیاج اور ہری مرچ اچھے سے چوپ ہو چکے ہیں اب اس کو کیمہ میں ایڈ کرنا ہے تو دیکھئے اگر آپ کا کیمہ پتلا ہے مطلب اس میں تھوڑا سا پانی بغیرہ رہ گیا ہے تو آپ جو ہم نے پیاج چوپ کیا ہے اس کا پانی نکال دیں بلکل تب ایڈ کریں کیونکہ میرا اب آلریڈی ڈرائی ہے تو میں یہاں پر ایسے ہی ایڈ کروں گی یہ دیکھئے یہ ایڈ کر دیا ہے اب اس میں کچھ پاورڈر مسالے جائیں گے 1.5 تی اسپون لال مرچ پاورڈر ایڈ کر دینا ہے 1 تی اسپون زیرا پاورڈر ایڈ کر دینا ہے اور 1 تی اسپون گرم مسالہ پاورڈر 1 تی اسپون نمک ایڈ کر دینے اور 1 تیبل اسپون ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے بس اس کو ہمیں میکس کرنا ہے اور اب اس میں ایڈ کر دینے دیکھئے 1 تیبل اسپون پیو آر گھی کیونکہ کیمہ میں چکن میں کوئی فیٹ نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم اس کے لیے گھی یوز کر رہے ہیں اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اگر آپ کا مکسر تھوڑا پتلا رہتا ہے تو آپ دو بریٹ سلائس کو لے کر مکسی جار میں باریک سا پیس کر تبیٹ کر لیجیو تب مکس کر لیجیو اس سے ہی اس کی کنسسٹنسی پرفیکٹ ہو جائے گی اب یہاں پر کباب لگائیں گے تو اس کے لیے ہم نے باربیکیو کی ایک سیکھ لیا ہے ہاتھوں پر تھوڑا سا آئل لگا لیا ہے اور تھوڑا سا پورشن لیں گے کیمہ کا جتنا بڑا ہے جتنا چھوٹا جیسے بھی آپ بنانا چاہیں کباب بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کی سیکھ نہیں ہے تو آپ پینسل پر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی یہ دیکھیں ہم نے میڈیم سائز کا یہ کباب بنا کر تیار کر لیا ہے بہت ہی ایزی لی یہ کباب بن جائیں گے اگر آپ کا کیمہ پرفیکٹ ہے اس میں پانی بغیر نہیں ہے تو دیکھیں اس کو فریج کریں گے تو اس کے لیے میں یہاں پر ایک ٹرک بتاؤں گی اس طرح سے جب آپ سیکھ لگا لیں آپ فلیم کو ہائی کر رہے ہیں اس طرح سے ایک منٹ سیکھ لیں کباب کو اس سے کی سیکھ سے ایزی لی اتر بھی جائے گا یہ دیکھیں اور اس کو ہم فریج بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں سبھی کباب اسی طرح تیار کر لوں گی تو کباب ہمارے سبھی تیار ہو چکی ہیں اب جب اس طرح سے آپ نکال لیں کباب کو ہلکا سے ایک ایک منٹ ان کو سیکھ لیا سیکھ پیسے اتار لیا اب اس کو زپ لک پاؤچ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں فریجر میں جب آپ کا منٹ کریں تو آپ اس کو دی فروسٹ کریں اور گریبی میں ڈالنا چاہیں گریبی میں ڈالیں اور ایسے ہی کھانا چاہیں تو ایسے ہی اس کو فرائی کر کر کھا سکتے ہیں اب اس کے گریبی تیار کریں گے تو ایک پین لے لیا ہے دو سے تین ٹیبل اسپون ایٹ کر لیا ہے آدھا فول جابتری کا ایٹ کر دینا ہے آدھا انچ کا دالچینی کا ٹکڑا چار ہری الائچی ان کو ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اور اب یہاں پر ہم نے دس سے بارہ کاجو لے لیا ہے اپر میں ٹکڑی والی لیے ہیں آپ سابت لے رہے ہیں تو دس لے لیجئے گا تھوڑا سا میکس کریں گے اور اب ایڈ کرنا ہے تین بڑے سائز کے ہم نے پیاز لیا ہے اس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے تو یہ ایڈ کر دیں گے چار ہری میرچے ایڈ کر دینا ہے یہ کم تیکی والی ہیں تھوڑی سی موٹے سائز کی ہوتی ہیں وہ کم تیکی والی ہوتی ہیں تو یہ ایڈ کر دیا ہے اچھا سا اس کو ہم نے پکانا ہے دیکھئے جب تک پیاز کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اس طرح سے سوفٹ ہو جائے تو اب اس میں ہم نے ایک کپ پانی ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا پکائیں گے ایک منٹ کے لیے پانی کے ساتھ ایک منٹ ہو چکا ہے فلم کو بند کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ایک مکسی جار لینا ہے مکچر ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو مکسی جار میں ایڈ کر دینا ہے اس کا فائن پیورے بنانا ہے تو دیکھیں پیورے ہمارا بن کر تیار ہو چکا ایک دم فائن سا پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر ہم نے ایک کڑا ہی لیا اس میں ایڈ کر دیں گے اوائل چاڑ سے پانچ ٹیبل اسپون اوائل ایڈ کر لیں دو بڑے چمچ بٹر ایڈ کر دیا ہے آدھا فول جابتری کا لے لیں ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ڈال دیں گے چار ہری لائچی ایڈ کر دیں گے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اور ایک تیج پتہ ہلکا سا سوٹے کریں گے اس طرح سے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسون کا پیسٹ ادرک لہسون کے پیسٹ کو تھوڑا سا بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پنے وہ نکل جائے گے دیکھیں ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے تو اب اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے پیوڑے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دیں گے میکس کریں گے یہاں پر میں جتنے بھی یوٹینسل یوز کر رہی ہیں پوری ریشیپی میں وہ سب اگارو برینٹ کے ہیں تو اگر آپ لینا چاہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو دیکھیں اچھے سے میکس کر لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر میکسی میں جو مسالہ رہ گیا تو وہ بھی ایڈ کر دیا ہے یہاں پر ہم نے ایڈ کرنا ہے مسالہ 1 ٹیسپون یہاں پر ہم نے بائٹ پیپر پورڈر لیا ہے 1 ٹیسپون کالی مرسٹ کا پورڈر 1 ٹیسپون سیرہ پورڈر 1 ٹیسپون گرم مسالہ پورڈر تو یہ چلا جائے گا بہت ہی مائل سے مسالوں کے ساتھ بنتا ہے بہت ٹیسٹ میں ایک دم بیسٹ ہے 1 ٹیسپون نمک اٹ کر دیا ہے اچھے سے میکس کرنا ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے پورڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس کو کبر کر کر low to medium flame پر پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے بیچ بیچ میں آپ اس کو چھلاتی رہیے تاکہ یہ بٹم پر لگینا کیونکہ ہم نے اس میں کاجو اٹ کی ہے تو مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے بھوننے لگائے اس طرح سے جب اس طرح سے یہ بھوننے پر آ جائے کیونکہ مسالہ بھوننا بہت ضروری ہے تب اس میں اٹ کر دینا ہے ایک کپ دہی 100 گرام دہی ہے تب اس میں دہی اٹ کریں گے اگر دہی اٹ کریں گے فلیم کو لو کر کر اچھے سے مکس کر لیجئے اور اُبالانے دیجئے یہ دیکھیں اس طرح سے low flame پر ہی اس کو پھر سے بھون لیا ہے اچھے سے پھر سے oil separate ہو چکا ہے دہی بھی اچھے سے بھون چکا ہے اس میں مسالوں کے ساتھ ریسی بھی پسند آ رہی ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے تو اب اس میں کباب اٹ کر دیں گے کباب کو ہم نے ہلکا سا grill پین میں oil ڈال کر ہلکا سا اس کو grill کر لیا ہے آپ چاہیں تو ایسے بھی جیسے میں نے بتائے پانی ڈال کر کباب بھی اچھے سے پک جائیں گے میں نے تھوڑا سا دکھنے میں اچھے لگے تو اس کو تھوڑا سا grill کر لیا ہے اب 100 گرام یہاں پر ہم نے فریش کریم لے لیا ہے تو یہ ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں ہے تو دودھ کی ملائی بھی لے سکتے ہیں آچھے سے اس کو mix کرنا ہے اور اب اس میں ایڈ کریں گے ہم 1 ٹیبل اسپون کسوری میتھی ہاتھوں سے تھوڑا سا اس طرح سے کرش کر کر ڈالیں گے بہت اچھا flavor آئے گا تو دیکھئے ہم نے کسوری میتھی ایڈ کر دیا ہے mix کرنا ہے اور اس میں ایڈ کرنا ہے 2 کپ پانی تو گرام پانی ایڈ کیجئے گا بہت اچھا اس میں گریبی میں texture آئے گا تو 2 کپ گرام پانی ایڈ کر دیا ہے اچھے سے mix کرنا ہے اگر آپ کو ہماری افغانی ملائی کوفتے کی ریسی پہ چاہیے تو وہ بھی ہمارے چینل پر اپ لوڈ ہے آپ چیک کر سکتے ہیں افغانی کی میے کی ریسی پہ چاہیے اب اس کو ہم نے پندرہ منٹ کے لیے دیکھیں لوہ فلیم پر پکنے کے لیے شوڑ دیا تھا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کھول کر دیکھ لیا ہے یہاں پر ہمارے افغانی ملائی سیکھ کباب بن کر ریڈ ہو چکے ہیں تو بس فلیم کو یہاں پر بند کر دیا اب اس میں ایڈ کریں گے ہم ایک مٹھی کٹ کیا ہوا اور آپ چاہیں تو اس میں اس ٹائم پر smoke بھی لگا سکتے ہیں کو گرم کر لیں اور اس میں smoke لگا لیں بہت اچھا تندوری سا فلیبر آئے گا تو بس اس کو سرف کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی اچھا مزیدار سے یہ افغانی چکن ملائی سیکھ کباب بن کر تیار ہوئے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو توڑ کر بھی دکھانا چاہوں گے کباب ہمارے ایک دم سوفٹ سے بنے یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ مزیدار سے بن کر تیار ہوئے ہیں تو آپ پرفیکٹ ریسپی اسی طرح سے بنانا چاہتے ہیں ریسپی کو فل ووچ کیجئے تب بنائیے فالو کر کر بنائیے تو آپ کے افغانی ملائی سیکھ کباب بھی پرفیکٹ بن کر تیار ہو چکے ہیں ہو جائیں گے تو امیت کرتی ہوں آج کی میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور ہاں ابھی تک آپ نے انسٹرگرام پر فیس بک پر فالو نہیں کیا ہے فالو کیجئے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا